موسیقی ناظرین آداب میں سید نور الدین آپ تمام کا ای ایس بی این نیوز میں استقبال کرتا ہوں دیکھتے ہیں آج کی اہم خبر خدا نے آج تک اس خون کی حالت نہیں بدلی خدا نے آج تک اس خون کی حالت نہیں بدلی نہ ہو خیال جسے خود اپنے بدلنے کا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین میں قلیل الدین احمد یہ ایس بی این نیوز میں آپ کا استقبال کرتا ہوں ناظرین آج میں آپ کو ایک ایسی خبر کے طرف لگ جانا چاہتا ہوں یہ خبر ایک ویران غیر آباد مسجد کے تعلق سے ہے نہ یہ مسجد گجرات میں ہیں نہ آیودیا میں ہیں نہ کاشی میں ہیں نہ مدرہ میں ہیں یہ ہمارے شہر قلب شہر میں واقع شیق پیٹ کا جو علاقہ ہے وہاں سے لبے سڑک پر واقع یہ مسجد ہے اندازہ کے مطابق ناظرین یہ چار سو سالے چار سو سال پرانی مسجد ہے اور یہ اتنی خوبصورت مسجد ہے اس کے چار میناریں ہوا کرتی تھی مگر آج ایک اس کی مینار بالکل ایک مندن ہو چکی ہے صرف تین مینار پر باقی ہے یہ یہ مسجد تین یا چار کمانوالی مسجد ہے کل جب ہم نے اس مسجد کا دورہ کہ میں اور ہماری ٹیم نے جب وہاں جا کے اس کے وہاں کے حالات جانے کی کوشش کی کہ آخر وہ مسجد کب سے مند ہے تو ہم کو دیکھ کر اتنا افسوس ہوا جو میں آپ کو بیان نہیں کر سکتا مسجد کے آہاتے میں چاروں طرف سے اس کی بانڈری والا اٹھی بھی ہے اور مسجد میں اتنی جھاڑیاں اک چکی ہیں کہ اس میں آپ بالکل اندر کا کوئی نظرہ دیکھ بھی نہیں سکتے مسجد کے گیٹ کو خفل ہے اور اس کے اوپر آرکیالوجیکل والے ڈیپارٹمنٹ میں ان کی ایک سیل لگائی ہے سیل لگا کے اس مسجد کی گیٹ کو بند کر دیا ہوا ہے جب ہم نے وہاں پر اطراف کے لوگوں سے کچھ معلومات حضر کرنے کی کوشش کی مگر وہاں کے لوگ کچھ ہم کو اس کے بانے میں زیادہ تفصیل بتا نہیں سکے ناظرین یہ اتنی خوبصورت مسجد اور ہمارے خلب شہر میں واقع مسجد ہے اور یہ غیر آباد ہے اس کی وجہ کیا ہے ہم بری مسجد کے شہادتوں پر بات کرتے ہیں جیسا کہ حالی میں ہمارے حیدرابات سے تیس پہنتیس کلومیٹر کی دور پر شامیر پیٹ کے علاقے میں چار سو سالہ ختیم مسجد کو شہید کر دیا گیا تو وہاں جا کے اکثر لیڈروں نے دھرنا دیا ہر پارٹی کی لیڈروں نے جا کے وہاں پر دھرنا دیا احتجاج کیا روڈ کو جام کر دیا مگر میرا سوال یہ ہے کہ ہم چلے اس بات سے میں اتفاہ کرتا ہوں کہ مسجد کی شہادت پر آپ نے احتجاج کیا مگر کیا ہمارا یہ فرض نہیں بنتا کہ جو مسجدیں غیر آباد ہیں جو مسجد کو آرکیالوجیکل ڈیبارٹمنٹ یا وق بورڈ یا کسی اور وجہ سے بند کر دیا گیا ہے تو ہمارا فرض یہ نہیں بنتا کہ ہم اس مسجدوں کو آباد کرنے کی کوشش نہیں ہیں اور ناظرین ایک تکلیف کے بات میں آپ کو بتاؤں کہ اتنی خست احالت میں یہ مسجد آگئی ہے کہ شاید کبھی بھی یہ مسجد گر سکتی ہے اور ہمارے اندازے کے مطابق جان بوچ کر اس مسجد کو ایسے بند کر دیا گیا ہے ہم نے وہاں جا کے جب ایک بورڈ دیکھا تو اس کے پر ایک آرکیالوجیکل ڈیبارٹمنٹ والوں کی نوٹیس لگی ہوئی تھی کہ انیس سو ساٹھ کے آرکیالوجیکل ایکٹ کے تحت جو ہے نا یہ مسجد آرکیالوجیکل مانیومنٹ کے تحت ہے فیل حال تو آرکیالوجیکل ڈیبارٹمنٹ سے ہمارا سوال ہے آرکیالوجیکل ڈیبارٹمنٹ کا کام یہ ہے کہ آپ جو ہیریٹریچ کی جو سخافتی عمارتیں ہیں ان کا تحفظ کرنا ان کی دیکھ بھال کرنا ایسے جو آثار خدیمہ کے جو مسجدیں ہیں ان کو بند کر دینا اور سب سے افسوسناک بات یہ ناظرین یہ مسجد جو ہے نا ٹوڑی چوکی اور سات گمت سے بمشکل سو میٹر کی دوری پہ ہے وہاں سے روزانہ ہزاروں مسلمانوں کا گزر ہوتا ہے اور شاید ہی کبھی کسی مسلمان نے سر اٹھا کر اس مسجد کو دے گا ہوگا اس مسجد کے بارے میں سونچا ہوگا تو کہیں مسلمانوں کا فضل نہیں ہے کہ ہم ایسی غیر آباد مسجدیں ہیں جو ہمارے محلجات کے بلکل خریب ہیں ان کی دیکھ بھال کریں ان کو آباد کرنے کی کوشش کریں ہم کب تک ایسے خاف غبلت میں زندگی گزارتے رہیں گے ہم کب تک اپنی مصرفیات میں اللہ کے گھروں کو ویران کر کے اپنے گھروں کو آباد کرنے کی کوشش کریں گے کیا یہ ہمارا فرض نہیں ہے کیا ہمارا کام نہیں ہے کیا ہم مسجدوں کے تعلق سے مسجد کے شہادتوں کے تعلق سے ہم لوگ بڑی بڑی باتیں تو کرتے ہیں مگر کیا ہمارا عمل کچھ ایسا ہے کہ ہم یہ مسجدوں کو آباد کرنے کی کوشش کریں افسوس کا مقام یہ ہے ناظرین کے صرف اطراف میں چو طرف سے جو ہے نا وہاں پہ مسلمان آبادی ہے پھر بھی ہم اپنی ضروریات زندگی میں اتنا مصرف ہے کہ اللہ نے ہم کو توفیق نہیں دی کہ ہم اس مسجد کے بارے میں سوچیں یا ہم اپنی اس مسجد کے بارے میں کچھ سوچیں یا اس مسجد کے تعلق سے اس کو آباد کیسے کریں سوچیں اس تعلق سے آج ہمارے جو زوال کا وقت مسلمان کو جو زوال کا وقت چل رہا ہے شاید یہی وجہ ہے کہ ہم نے اللہ کے گھروں کو غیر آباد کر دیا جہاں کبھی حیال صلی اللہ کی آوازیں بہنچی تھی جہاں پر کبھی مسلمانوں کی پیشانیاں وہ زمین پہ سجدہ ریز ہوئی ہوں گی وہ آج اللہ کا گھر جو ہے غیر آباد ہے کتنے تقلیف کے بعد ہے یہ مسلمانوں کے لئے ہمارے قوم کے لئے جو ہے نا یہ آج مسلمان جو اپنا ضمیر کو سلا کے سو رہے ہیں آج ہم ان کے لئے کچھ ان کے ضمیر کو جھنڑنے کا کام کرنا چاہتے ہیں ناظرین دیکھئے آپ سوچئے کتنے تقلیف کے بات ہے کہ آج ایک مسلمان محلے کے خرید میں ایک مسجد غیر آباد ہے اور نا جانے ایسے کئی مسجدیں ہیں جو غیر آباد ہیں انشاءاللہ ہم نے ایک مہم چھوڑے کی ہے آئندہ بھی ہم ایسے کئی مسجدوں کے بارے میں آپ کو اطلاع دیتے رہیں گے اور ہم کو وقف بورٹ سے تو کچھ امید نہیں ہے کیونکہ وقف بورٹ کی کار کر دے گی آپ لوگ اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ وقف بورٹ کیا کرتا ہے کیا نہیں کرتا ہے اب حالی میں لگیجئے آپ حضرت حسین چاول رحمت اللہ علیہ کی سولہ سو چوپن اکر ناظرین جیہاں بلکل صحیح سنا آپ نے سولہ سو چوپن اکر کی زمین جو ایسے وقف بورٹ سپریم کورٹ میں کیس ہار گیا حالانکہ یہی کیس دوہزار سولہ میں ہائی کورٹ سے وقف بورٹ کیس جیت چکا تھا اس کے بعد پھر تلنگانہ گورنمنٹ نے اس کے خلاف اپیر لائر کی سپریم کورٹ میں تو ہمارا سوال یہ بھی ہے کہ تلنگانہ کی جو حکومت ہے اس کو ایسے کیا ضرورت کری تھی جس کا فائصلہ وقف بورٹ کے حق میں آ گیا تھا جو مسلمانوں کی جو اوقفی جائدہ انداغے کے مطابق ناظرین آپ یقین جانے ہیں قریب پچاس ہزار کروڑ کی جائدہ دھو جس کے پر آج لینکو ہلس اور کئی بڑی بڑی فلک شغاف امارتیں کھڑی دی ہیں اگر آج وقف بورٹ کے ہوتے تو سوچیں آج مسلمان کسی کی انداد اس کی انداد کی ضرورت نہیں تھی نہ حکومت کے کسی پیسے کی ہم کو ضرورت تھی آج سب سے بڑا وقف بورٹ کا علمہ آئیے ناظرین وقف بورٹ میں ایسے لوگ بیٹھوے ہیں جس کو نہ وقف کے جائدادوں کی فکر ہے نہ اور آپ وقف بورٹ کے چیرمن صاحب کا تو حال جانتے ہیں کہ وہ کس طرح سے ان کے علمے تو کوئی چیز رہتی ہی نہیں تو وقف بورٹ کا تو آج یہ حال ہے کہ وقف بورٹ کی جائدادیں کہاں کہاں کس کون کون خابض ہیں ان کے پر ان کے پاس اس کا کوئی ڈاٹا نہیں اور ایک چیز جب تیلنگانہ میں تی آر ایس کی گورنمنٹ ہے وقف بورٹ بھی جو ہے سو تیلنگانہ گورنمنٹ کے اندر میں آتا ہے تو کیا ایک سسٹم یہ نہیں بنایا جا سکتا کہ جو ہے سو ریجسٹریشن ڈپارڈمنٹ جو ہے اس کو ایک وقف بورٹ کی زمین جتنے بھی زمینات ہیں اس کا ڈاٹا ان کو دیجئے آپ لوگ کہ یہ وقف بورٹ کے جائدادوں پر اگر کوئی بھی ریجسٹریشن بغیرہ کروانے آئے گا تو اس کا ریجسٹریشن نہیں ہوگا تو یہ کہاں کیا حکومت نہیں کر سکتی بلکل کر سکتی ہے مگر حکومت کو سوائے وادے کرنے کے اور سوائے بڑی بڑی باتیں کرنے کے اور کچھ بھی نہیں آتا جائے ہوگا کہ آپ جانتے ہیں جس دویوار چودہ میں جب تیارس کی سرکار آنے سے پہلے ہمارے اکسیوم کیسی آر صاحب نے بڑے بڑے وادے کیے تھے کہ آپ کو وقف بورٹ کو جو ہے سو میں کمیشنی ریٹ کا درجہ دوں گا وہ آج سب اس کا کچھ مسئلہ نہیں ہوا نہ ہمارے لیڈر اس بارے میں آواز اٹھاتے ہیں صرف اپنے مطلب کی فکر سوچے اللہ کے گھر غیر آباد ہو رہے ہیں کئی اور جو ہے ساپ کو بات بتا دوں میں آپ کو آج جو کانگریس کے لیڈر ایک مسجدوں کے لیے جا کے دھرنا دے رہے ہیں میرا ان سے سوال یہ ہے دو آزار چودہ سے پہلے جب راج شکر ریڈی صاحب کی سرکار کی کانگریس کی سرکار تھی اور راج شکر ریڈی صاحب یہاں کے چیف میں سرکتے اس وقت یہ وقت کی جو زمین ہے آزار حسین چاوال رحمت اللہ لے کی اس گورنمنٹ راج شکر ریڈی کی گورنمنٹوں میں لینکو ہلز اور ایسے کئی اداروں کو جو ہے نا بیچی وہاں پر اور کہا یہ بھی جاتا ہے کہ اس میں کئی بلے بلے سیاستدانوں کا پیسہ بھی لگا ہوا ہے تو شاید ہو سکتا ہے یہی وجہ ہے کہ آج جو سیاستدان ہیں یہاں کے وہ اس کے خلاف آواز نہیں اٹھا رہے ہیں لیکن ناظرین کیا یہ ہمارا کام نہیں ہے کیا ہماری غیرت مر رہی ہے جو ہم آج اتنے بزدل ہو کے بیٹھ گئے ہیں کہ ہم کسی مسجد کی شہادت کے خلاف آواز نہیں اٹھاتے یا ہم جو غیر آباد مسجد ہیں اس کے خلاف آواز نہیں اٹھاتے کہ یہ جو شیخ پیر کی مسجد ہے کیا جو ہم اس کا انتظار کر رہے ہیں کیا وہ بھی گر جائے شہید ہو جائے اس کے بعد پھر ہم جاگے وہاں پہ دھنا دیں گے اس کے بعد جاگے ہم اتجاج کریں گے کیا یہ ہمارا مقصد ہے ناظرین آپ کو اور مجھ کو بھی یہ سونچنے کی ضرورت ہے کہ آج جس طرح ہندوستان کے جو حالات ہیں جو حالات بنتے جانے ہیں ہندوستان کے اس میں مسلمانوں کو خود اپنی فکر آپ کرنے چاہیے اپنی مسجدوں کی فکر آپ کرنے چاہیے یہ نہ کہ ہم کسی اور کے تے کے کے اوپر بیٹھ جائیں اور جو حضرات چھوٹی چھوٹی باتوں کے لئے آٹی آئی ڈال کے اس میں سے آٹی آئی سے رائٹو انفرمیشن آٹ نکال دے ہیں میرا سوال ان سے بھی ہے کہ آپ آرکیولوجکل ڈیپارڈمنٹ کے پاس ایک آٹی آئی ڈال لیے اور اس شیخ پیٹ کی جو مسجد ہے اس کے بارے میں آپ مسجد تفصلا لیے ہم بھی انشاءاللہ کوشش کر رہے ہیں آرکیولوجکل ڈیپارڈمنٹوں سے بات کرنے کی انشاءاللہ اور ہم آگے بھی ایسی مسجدوں کے لئے کوشش کرتے رہیں گے ناظرین آپ ہمارا مقصد یہ ہے اللہ کے گھروں کو آباد کریں اس میں آپ بھی ہمارا تعبون کیجئے انشاءاللہ اگر میری کوئی بات آپ کو اچھی لگی ہو تو انشاءاللہ آپ ہمیں کمنٹ باکس میں کمنٹ بھی کریے ہمارے چینل کو لائک کیجئے سبسکرائب کیجئے اور شیئر ضرور کیجئے انشاءاللہ اور ایسی خبروں کے ساتھ میں آپ کے حضور پر حاضر ہوتے رہوں گا شکریہ